حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خوشو ہے نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خوشو کی حالت میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خوشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا ایک اپڑے ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی املیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خوشو کے خلاف ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کریں یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر مو کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خشو کیا ہے نگاہ سجدے کی جگہ ہو اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشو آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشو آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھنے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائل اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طرح پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا اگر مثلا کسی نے اگر دپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بی سی عمار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشو نہیں آئے گا تو خشو لانے کے لیے نمبر ون کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں عموماً تو مجھے ٹیلیویجن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھیرے ہوئے تھے تو وہاں پہ ٹیلیویجن تھے تو رات کو حرم کی طرح بھی آتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہیں ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے تو میں احتمام کے ساتھ تھوڑی در لگا کے دیکھتی تھی کہ اچھا آج کونسی آیات آ رہی آج کیا ہو رہا ہے تو اس میں میں نے خصوصی طور پر غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پتھر کے بتھ ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے ہمارا حال کے تک کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اوپر سر کر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی ادھر ادھر تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کیا خاک خشو آئے گا اگر آپ کسی کو خشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھلی رکھنی لیکن مسلسل سجدہ ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم ہر کر ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہرا ہوا آئے گا اسی لئے خشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض وقت کیا پڑا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ فائدہ نہیں یہ رونے دونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کہ اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کی آنسوں نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی یہ غلطی لیکن غلطی کی جب تک اسلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یہ محض ندامت فائدہ نہیں دیتی اس لئے دو چیزوں پر خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوشو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اس لئے آپ دیکھئے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس مومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائے مسجد میں سب ہی نماز پڑھیں کچھ اور تو وہاں ہونی رہا ہوگا تو اس میں خوشو پیدا ہونے کے ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے ہیں یعنی جتنا عام ایکٹیوٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلا نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پکھڑے کبھی بائیں ٹانگ پکھڑے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے وغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنیں کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پر بچھائیں یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کریں ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائیں اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں پہلے جو خجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشو میں اضافہ ہوگا لیکن کو ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے اس کی اپنی خشو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سے جم جاتے ہیں یہ جتنی مقملی جائے نمازیں آگئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشو ختم ہوگئے ہیں کبھی پاؤں پسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت وہ بھی مددگار ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلال انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے بہت اونچی کے رات نہ کریں اس لئے اگر آپ تحجد میں یا نفل کسی میں زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کہ رات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خشو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گاہ گاہ کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مسلوی تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خشو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دے رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہو کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہیں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یعنی کہ آپ ایک کانسٹنٹ مومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہوگے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہوگا اور پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی اس سے قطن خشو نہیں آتا خشو کے لئے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں عذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چوب رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی ہے کچھ تو ہم اس کی طرح بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے تو یہ انیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم مومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک خاص سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں اے کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے یا بعض لوگ جسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو مختلف لوگوں کو دیکھ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہ لگتی ہوں گی بعض لوگ داڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بعض وقت بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خوشوہ میں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں کہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں کہ خیالات کم ہو جائیں گے بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے پوسیبلی نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں زبان بند کر سکتے ہیں لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کوئی سوچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نہ خواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچیں نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں یہ کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں just take it easy normal lane تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آگیا ہے تو پھر اس کے آگے ہو اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کر کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یکسوئی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھاؤ گے آپ تھوڑی سے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ تلاوت قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا اس کے لئے طریقہ کیا ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھو گا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑی اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے پاکٹ سائز کا چھوٹا سار قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں وہ نے ایک باسکٹسی بنائی بھی تو آپ کیا کریں دعاوں کے کارڈز تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں چوہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائیں اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لیں اچھا سنت پڑھ لیا آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلان صورت پڑھوں گے اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ذراتیں کئی کئی جگہ ہوتے ہیں وہ شبے پڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان ان جگہوں پر دیکھ لیں اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائے اس کے اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاوں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی بھانگی جائیں گے اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوی کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی ہیں اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور کچھ گوار بنائیں مثلا یہ کہ جہاں نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اتر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز میں خوش ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو اگدم جمائی آنے لگی گی آپ کو نیند آنے لگی گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے وویلہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں وویلہ کرنا کسی مسئلہ کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مارکھاتے ہیں یعنی مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خشو نہیں مسئلہ پیش آگئے مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلہ کو ایڈنٹیفائی کریں پہلے یہ ہے مسئلہ خشو نہیں آرہا پہچانے کی وجوہات کیا ہے کیوں نہیں آرہا ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں تین وجہ کہ آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنا ہے کہ ٹھیک طریقہ نہیں آتا ہے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر مطنی ٹھیک پڑھنیوں کے نہیں مطنی ٹھیک پڑھنیوں کے نہیں یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اتہیات پڑھنا نہیں آتا دروشی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بالکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے سبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو امیل کریں اور سبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نماز میں خشوع دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں آپ دیکھئے کہ مانگنے کے لئے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے دعا کوئی مسنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تھا آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی جروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لئے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لئے بھی اپنی آخرت کے لئے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی اور صدقے کے لئے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی سپیشل چیز آپ تیار کریں جمعیرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں اس کے لئے کیا ہے فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں اور آپ ریلاکس ہو جائیں گے اور اس خشو کے ساتھ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراں نماز پڑھتے گے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا صلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی نامے جہاد کرنا جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے پہلے اپنی نمازیں درست کرنے اور وقت پر پڑھیں اور یہ جو وقت پر پڑھنا ہے اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز نمازی ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حضر کے آخری ٹائم پر اٹھیں کیسے خشو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خشو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی فیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خشو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوش کہاں سے شروع ہو یہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشے نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرکبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلب ہو خشع جوارح ہو اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشو تاری ہو جاتا ظاہری خشو جب آتا ہے جب دل میں خشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشو نہیں آسکتا خشو کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے سکون آجزی ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھی آجزی بھی سورة الانبیاء تو پیغمبروں کی صفات میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن یہ سارے پیغمبر ہمارے لئے خشو کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاشہ ہونا جو ہے آجز ہونا اور اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا سورة الانبیاء کی آیت نائنٹی اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی خوف بھی ساتھ تھا وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشو صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں یا صرف نماز کی حد تک آجزی اختیار کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ عام روز مرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے یا عام روز مرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے اب جب سکون کی بات ہوئی وَكَانُوا لَنَا خَاشَئِن اور خشو کا معنی اگر سکون کیا جائے اور آجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ سے ایک گلٹ آتی اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ پتنی پچھلی کا کیا بنا اب اگلی کیا پڑھوں بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کش مکس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے یا ایک گراؤنڈ پرپیر کر دے یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے وہ خشو صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نماز میں ایک کیفیت تاریخ ہوئی اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز یہ ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے اس کی اصلاح کا سبب بنتی نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا کسی ایک کمنٹ ہے دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خوشو سے آپ کے معاملات پر پڑھتی ہے یہ لکھتی ہے کہ دو تین مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا میں نے اپنا قرآن لیا پڑھتی رہی سوچتی رہی اور واپس آگئی سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی خالی صفحات پہ اپنا پیغام حمدردی لکھا اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتایا اور مرنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرے یہ چھوڑ کر آگئی یعنی میسج کے ساتھ کتاب دو مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھیجوا دی لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے کام ہو گیا اگر یہ اس موتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت علج پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور ہم عام طور پر جلہ اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو اگر قبول کرنا آجائے نا ہمیں تو زندگی پرلت ہو جائے موقع مل گیا الحمدللہ نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی ضرور میں اس حال پہ بھی راضی ہوں میں نے کوشش کر لی اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں لیکن کوشش نہیں چھوڑی جب ہم جلا ہوتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کوشش ترک کر دیتے ہیں جو کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتے ہیں اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خوشل سے آتی کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا یعنی آپ نے بولنا نہیں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے ہلنا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں یعنی نین آئی ہے اونگ آئی ہے اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ انہوں نے نہیں دیتے ان کا ایک اور تجربہ ہے لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے جب دو تین منٹ ملیں کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ پریکٹیکل ٹیپس ہیں تبلیغ کی اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی اور جہاں جاؤں لے جاتی اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں اہم اس لئے نے بنایا کہ اللہ تعالی کا شکوہ اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کا بندوں سے شکوہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا فرمایا میں اور جنوں انس عجیب معاملے پہ ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹرڈیوز کرائیں گے یہ کارڈ ہے میں نے بنایا مجھے یاد بہت اچھی لگی آپ بھی پڑھ کے دیکھیں بہت اچھے انداز میں ہلکے پل کے انداز میں لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو محض باتیں ہی ہیں تو ابو شاید اتنے افیکٹیو نہ ہو اور یہ جہاں رہ جائے گا جہاں کوئی پڑھے گا کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز حصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا یعنی آزر امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شرص آپ کو دیکھی نہیں رہا یا سر نیچہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے فورا حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسٹی نہیں رکھی ذرا سے نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے اور اگر ذرا سے بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہیں کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچھر کے لے لیا اپنا حصہ پوراں خیال بھٹکنے لگتا ہے یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پر بھی غور کریں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاؤسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے عدد کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے پھر وہ لغو کی طرح مائل ہوتا ہے لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بالنسٹ ہو جاتی نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا لیکن انسان کی جو انہ ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے سکون سے کام کرنے کی بھی کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے شور ہی شور ہے ہنگامہ ہے آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے ایک ہنگامہ خیز زندگی اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت تاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ نیشنلی آپ کو ایک انوانیمنٹ مل جائے پیس فل نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون تاری کرنے کی اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی تو جب نماز کے اندر آپ کانسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کانسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے یعنی ایک کانسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی دردر بٹکتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ دو چار سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پٹھا دے کے صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے ہر وقت اچھلکود، ہنگامہ اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں پانچ دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر آپ کو بتا کہ ہپناٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک نکتے پہ دکھاتے ہیں نا ایک نکتے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ یہ جو ہائپر ایکٹیوٹی یا بیچینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایون کلاس میں میں ایک سر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ سٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں تو جیپین میں بچوں کے پر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسیو ہے اور ایک دم یعنی فارن ریاکشن کرتی ہے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں اور اس میں انہوں نے کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ریدم والی چیز باواز بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں اور میں یہ سوچ گئی تھی کہ اللہ سماء تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کہیں کتنا خوبصورت ایک 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 ویمنٹ دے رہے ہیں ایک سٹریٹیجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے ایک فوکل پائنٹ پہ اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کی انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی اور جو امپرسیب بیہیوئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں خشو کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑھنا چاہیے قریبے رشتہ داروں دوستوں ملنے جنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر آجزی انکساری سکون اور خشو کا مظاہرہ ہونا چاہیے جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں کھل چل پیدا ہوتی جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے پھر آستہ آستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے تیہ میں جا کے بیٹھتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے وہاں پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے پھر اگر کوئی اس پر پاؤں رکھے وہ تو پسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو بلکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگٹیو ریاکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے ان آیات کو پڑھ کر اس خشو کا اثر زندگی پر پڑھنا شاہی ہے نماز میں کیا ہوتا ہے دل میں اللہ کی یاد ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور ایک تہراؤ ہے تو بلکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کیا معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کی اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر ہماری چال میں ہمارے معاملات میں ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے تب ہم ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں اصل کامیاب انسان وہ ہے جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے وہ کہیں پر بھی ہے من پسند حالات میں ہے یا نا پسندیدہ حالات میں ہے لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے طوفان آرہا ہے آندھی آرہی کچھ آرہا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پرسکون ہے اس میں ایک جماع ہے یہ ہے دراصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتا چلے گی لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا آپ کے معاملات پر پڑے گا لیندین پر پڑے گا حتیٰ کہ لسننگ کی حیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنے گے ورنہ کیا ہوتا ہے آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے معاملات میں گڑھ بڑھ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سنانے والے کو چپ کر آنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی شیلونس ختم ہوتی جو گہرہ برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں کیا ہوتا ہے باہر نہیں آتا وہ اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے کم گہرہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا وہ فارم باہر چھینٹے آتے ہیں خشو کے ساتھ پھر روپ بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والا آخرہ تو پھر وہ ایک وجیہ شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں سب سے پہلے خشو کا ذکر کیوں آیا ہے کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی نماز میں اگر وہ خاشے ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمٹیشنز ہیں جتنی بھی ڈسٹریک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اس لئے لفظ سے بھی عیراز کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز میں خشو نہیں تو لفظ سے بچا نہیں جا سکتا پھر جب لفظ سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے اس لئے ہملی زکاة فائلون تذکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے پاک دامنی ہے حیاء ہے باوجود اس کے کے معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لئے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں کیونکہ صبر ہے نا جس شخص کے اندر خوشو نہ ہو صبر نہ ہو وہ صرف حلال تک پر رہی نہیں سکتا اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی اس کا دل بھی خیانت کرے گا اسی لئے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور اہد کی پابندی امانت اور اہد کا پاس رکھنا امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تہراؤ کی ضرورت ہے مثلا امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مثلا نگاہ کی خیانت اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے ایک سکون ہے تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے حلال پر روک لیں گے گفتگو میں خیانت اس سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ تہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے جب اندر ہی تہراؤ نہیں تو جو موں میں آیا بولتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح طبیعت میں قنات پیدا ہوتی جو قنات ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی کسی نے امانت رکھی اس کی طرح بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہی دوسرے کے لئے جیسے المستشارم و اتمنم مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے جس کے اپنے اندر تہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا دوسرے کے لئے خیرخواہی اور بھلائی کی جذبات رکھے گا الدین و النصیحہ دین سراسر خیرخواہی کا نام اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے سبری پر مبنی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتقب ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا یہ بھی ایک تہراؤں والا شخص ہی کر سکتا ہے ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی اہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک تہراؤں ہو جو رکھ کے سوچ سکے عام طور پر اہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی کہ ہم بھول کر رہتے ہیں ہر وقت یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی ٹھیک ہے حافظی کی خرابی ایک الگ چیز ہے ایج فیکٹر الگ چیز ہے بیماری الگ چیز ہے لیکن ایک عام نارمل انسان ہر اہد کر کے کیوں بھول جائے اس لیے کہ وہ فوکس نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں اورگنائز نہیں ہے اور پھر پیچھے صلاتہم آیا یہاں صلوات جمع کا سیخہ آئے ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ صرف خشو پر ہی فوکس نہیں بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب کے معلوم ہیں کہ مارکٹ میں جو ہے نا سیکسس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سیکسسول بنے اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوئے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے ہم لوگ تو چونکہ احساس ہی نہیں ہے اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے بہت ریسرچ وغیرہ کی ہے تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز اور بہت سارا انہوں نے سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں انہوں نے کسی نے کہا سیون لائز آف سکسس سیون کیز آف سکسس سیون حیبتس آف آئیل افیکٹیف پیپل دیس اینڈ ایڈ لیکن اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی آپ کو منٹلی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ کوئی آپ کو ہلا نہ سکے بلکہ آپ اپنے مقاصد پر فوکس کریں اور ایک جو سائیکالوجسٹ جو یہودی تھا وکٹر فرانکل اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کو سٹیمیلس ہوتا ہے اور آپ کے ریسپونس سے پہلے آپ رکھنا آپ کو ضروری ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا جیسے وہ کہتے تھے کہ اپنی ذات پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے تو اب یہ کیسے یہ کام کیسے ہو ہمیشہ وہ ایک کوئیسٹن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ٹپس لیکن وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی مجھے کبھی بھی کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا ہے نا like this was the key which was missing کہ اچھا اگر سکسس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ while you are saying your prayers you should focus on اللہ سبحانہ وتعالی ذات and whatever you are doing like جیسے فیزیکل یا کرام کر رہے ہیں تو ایک سجدے کی جگہ آپ کو ہم فوکس کر رہے ہیں اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو stillness ہے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اس میں تک کہ آپ کی فیزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی منٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے یعنی جس فیزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھیں جیسے آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ میں نے بات کیے کہ اسٹریٹ بیٹھیں تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے آپ کا برین وہی ہارمون سکریٹ کرے گا تو جب فیزیکل آپ نے کانسیمٹریٹ کیا ہوئے تو برین جو ہے no wonder برین آپ کو وہی والے میسیجز دے گا کہ you are still you are focused اور پھر اس سے جو جیسے کہ ایک نماز ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے تو جب انسان کی تمام توجہیں ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے ورنہ کہ ہوتا ہے ہم نہیں در دیکھا ہم فوراں غافل اور اس سے جو آپ ایک دم ایک alert position میں جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہم ایسے ہی conscious رہتے ہیں conscious کا وہ level develop ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں تو مجھے نکھ رہا تھا that is the base کہ خشو کا develop ہونا جو نا ہمیں اس کو conscious level پہ جو نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خشو کا level کیسے develop ہو اور اس کو کوشش اس کی پانچوں نماز ہمیں یہ constantly کام ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دیکھیں کس level تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان آیات کی key جو ہے that is خشو تو میں سمجھتی تھی کہ نماز آئے میں آئے ہیں اس نماز اس ان عبادت بٹ اللہ سبحانہ تعالی کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادت ہمیں بہت best انسان بننے کے لئے steps فرام کی ہیں کہ اس پہ چھڑ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اس پہ چھڑ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اب لیکن آپ کو آپ کو feel ہوگا انشاءاللہ کہ جب آپ کا یہ concentration develop ہوگا تو یہ جو ہماری نظریں قرآن پڑتے پڑتے ادھر کوئی گیا تو ہم نے ادھر دیکھا تو وہ آپ کا بہت improve ہوگا اور بچوں کے لئے تو concentration کو develop کرنے کے لئے مطلب ایک بچے کے لئے جب teacher لکھ دیتی ہے lack of concentration تو اس کے لئے بہت بڑا minus point ہوتا ہے اور پھر suggestion دینے پڑتی ہیں کہ جی اس کا concentration develop کرنے کے لئے آپ یہ کریں یہ strategy کریں یہ کریں لیکن اگر concentration develop بچپن سے یہ ہو رہا اور اگر adult ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ واقعی چیزیں کرنا بہت آسان اور interlinked ہو جائیں جسے زندگی میں بھی مقصد ہے اور مقصد پر نظر رکھنا اور goal کو سامنے رکھنا جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں target تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ focus ٹھوٹے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خشو ہمیں زندگی میں با مقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لئے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوچھل نہ ہو ہمیں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں پانچ نمازیں فرض ہیں یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا دین گیا وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لئے ہے آپ کو protect کرنے کے لئے ہے اس کا سیرہ آپ کے ہاں سے چھوٹا اسی لئے کہا گیا کہ جو نماز جان بوجھ کی چھوڑ دے گویا اس نے کپر کیا تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا آخرت کبھی ہو گیا یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی کیونکہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے بعض اقتا آپ بھول چک کے غلطی کر جاتے ہیں یا انسان ہونے کے ناتے آپ سے بھول چک ہو جاتی اس کا بھی ضمیر پر ایک بوجھ پڑتا ہے پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں پھر روتے دھوتے ہیں پھر معافی مانتے ہیں پھر مدد مانتے ہیں اللہ سے مدد مانتے ہیں جو وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچہ تانی کا جو امتحان ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہئے وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں دن میں کئی دفعہ لیا کریں کہ میرے دل کا حال کیا ہے تکلیف آنے پر خوشی ملنے پر ہر حال میں پرکتے رہا کریں دل کا حال کیا ہے اب سرہ سے دوسری طرح سبات کر لیتے ہیں ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خوشو ہے یہ دونوں ایک دوسر کے اپوزٹ نہیں ہیں خوشو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں خوشو ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خوشو نصیب ہوگا کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا کیا بزاتے خود یہ ایک جہاد نہیں جہاد ہے پھر جہاد کا معنی کیا ہے کنسٹنٹ سٹرگل اٹمو سٹرگل تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی آپ کی کوششوں میں استقامت استقرار کب آ سکتا ہے جب آپ فوکسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ذہنی منتشر ہے آپ کو کسی پل چین ہی نہیں تو بڑے سے بڑا جہاد کریں آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے یا جو چیز بری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جو اصل چیز کی سٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے رفت ہو گئی بے موقع ہو گئی جب نماز نماز نہ رہی نمازوں کو ضائع کیا گیا یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی یا ان کے اندر خوشوں نہیں رہا تو نتیجہ کیا ہوا یعنی افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو انفوکسٹ ہو گئے وہ چیز جو ان کی زندگی میں ایک روح پیدا کرنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی ختم ہو گئی کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا کسی نے ملک فتح کرنے کو کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی باقی وہی سامنے نہ رہا تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے پھر اختلافات اور جگڑے اور پساد اور انا پرستی اور بہت سے چیزوں نے جنم لیا جسے جہاد کا بھی پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے نفس اممارہ کو کنٹرول کرنا نماز بہترین طریقہ ہے نفس اممارہ کو کنٹرول کرنے کا اگر صحیح طریقے پر پڑی جاری نفس اممارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے اس کے اندر تو خوشو ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے اگر اندر بھی ہلجل ہے تو باہر سستی آ جائے گی یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیوٹی ایک بیلنس قائم کرتی ہے شخصیت میں اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان اور اگر دونوں میں سکون آ جائے تو نقصان یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کیا ہے اندر سکون ہے باہر کام ہے باہر ایکشن ہے اگر باہر سکون آ جائے اور اندر بے چینی ہو جو ہم طور پر ڈپریشنز میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں یا نم ہیں تو وہ تو زندگی زندگی نہیں یا اگر دونوں ہی ایکٹیو ہیں اندر بھی حل چلے باہر بھی حل چلے تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالٹی نہیں ہیں تو ساری اپشنز کو آپ دیکھئے تو بہترین اپشن کیا ہے اندر خشو اور باہر کام کسی نے یہ لکھ کے بھیجا ہے سورة المؤمنون میں خاشین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا تھا کہ سجدے والی جگہ پر کونسنٹریٹ کرنا تھا یہ سن کر میں نے اپنی زندگی اور نماز میں اس کو اپلائی کیا اور بہت فائدہ ہوا یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک مائد میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے ہماری خیالات اس میں ابزورپ ہوتے ہیں کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریس کی شکل میں ابزورپ ہوتے ہیں اور بند آنکھوں میں وہی خیالات امیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خوشو ہوتا ہے وہ امیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کونسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خوشو زیادہ پیدا ہو سکتا ہے حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا آپ حقائق کو کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ we don't feel fear or are apprehensive for any or in any situation یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خوشو اختیار کریں تو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی ہمارے پر بچینی یا کوئی ایسی کیفیت آ ہی نہیں سکتی یا ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ ایک قدرتی بات ہے کوئی بھی آپ ناپسندیدہ چیز سنیں گے کوئی بھی آپ خوف دلانے والی بچین کرنے والی خبر سنیں گے تو کیفیت تو آئے گی کہ اس کا علاج کیا ہے کیا بتایا گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیفیات آئیں گی نہیں کہ you don't feel fear خوف ہوگا آپ کی تفکرات ہوں گے آپ کی وریز ہوں گی لیکن جو ہی کچھ ایسی کیفیت آنے لگے اور ابھی فرض نماز کا وقت دور ہو تو in between کیا کرو پھر مسلح پہ آجو پھر فوکس ہو جاؤ پھر اس سے مانگو ٹھہراؤ آنے لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی کی بات آتی فوراں نماز کی طرف رجوع کرتے اور پھر نماز کا اگر انسان حق ادا کرے تو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو اصل پر لے آئیں گی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ خوف کی جو کیفیت ہے یا کسی بھی فکر اور پریشانی کی وہ باہر سے زیادہ آپ کے اپنے اندر جس لیول کا وزن آپ اس کا محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نماز آپ کے اندر ایسی سٹرنٹھ لے آتی ہے کہ وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا پریشر یا اس کا جو وزن ہے آپ اپنے اوپر کم محسوس کرتے ہیں یا اس سے اچھی طرح آپ بیل کر سکتے ہیں یا اچھی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں یا اس سے نبٹ سکتے ہیں پھر وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں رہتی کیسے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خوشو زیادہ ہوتا ہے بلکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے پتہ آپ کو بلکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتے اچھا دیکھئے کہ خوشو پیدا کرنے کے کچھ تو آرٹیفیشل طریقے ہیں خود ساختہ جو درست نہیں ہیں وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوشنمائے بھلے معلوم ہو اور کچھ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور آپ دیکھئے کہ احسان کی کیفیت بھی جب ہی آسکتی ہے کہ انت عبداللہ کا انکا تراہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خوشو جب آتا ہے جب دل میں خوشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خوشو نہیں آسکتا ہے نماز میں مکروہ کام مکروہ کیا ہوتا ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال میں سے اس اس طرح کے عمل کرنے سے منع فرمایا اس منع کرنے کا مطلب اس کام کا حرام ہونا ہے یا اس نہیں سے مراد کراہیت اور ناپسندیدگی ہے یعنی کیا چیز ہے ابن باز نے جواب دیا کہ اصل قائدہ یہ ہے کہ ممانیت تحریم کے لئے ہوتی ہے یعنی بنیادی طور پر ممانیت کس کے لئے ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ اس کو تحریم کے حکم سے نکال کر کراہت پر محمول نہیں کیا جائے گا مگر صرف کسی دلیل کی بنا پر جو اس پر دلالت کرتی ہو عبادات میں امرو نحی کا قائدہ شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ اوامر کو یعنی کرنے کا حکم جس ہوتا ہے امرو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تعبدی اوامر نمبر دو تعدیبی اوامر تعبدی وہ جن میں عبادت کا ارادہ کیا جائے اور وہ وجوب کے لئے ہوتے ہیں اور تعدیبی وہ احکامات جو آداب اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں تعدیبی عدب سے اور تعبدی عبادت سے جن احکام میں عبادت کا ارادہ کیا جائے وہ وجوب کے لئے ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے جیسے ان حکامات کو اپنے لئے پسند کیا ہے کہ ہم ان احکام کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں تو ہم پر واجب ہے کہ اگر وہ حکم ہے تو اس کو بجا لائیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اللہ نے جو حکم دیا یا ایو اللہ دین آمنو کہنے وہ کسی حکم دیا ہے کرنے کے لئے حکم دیا ہے تو اس کو کرنا چاہیے آداب و اخلاق میں امرو نہیں کا قائدہ کیا ہے لیکن اگر وہ احکام آداب اور اخلاق کے حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اور اللہ عز و جلہ کے ترمیان قرب حاصل کرنے کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مستحب ہے جس سے منع کیا گیا ہو وہ کراہت کے کام کے لئے ہوگا حرام نہیں ہوگا یعنی مثلا مینرز سے متعلق کوئی چیز ہے کوئی عدب بتائیے جو ہمارا دین نے عدب سکھایا جیسے آپ کو جور کھا رہے ہیں کھانے کے لئے تو آپ کیا کھانے ایک اٹھائیں لیکن اگر کسی نے دو اٹھا لی تو وہ عدب کے خلاف ہے اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے لیکن حرام کام نہیں کیا پانی پینے کا عدب کیا ہے تین گھوٹ سے پیو لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ ایک میں ہی ختم ہوگیا یا تھوڑا سا پانی تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا ایک ہی سانس میں پی لیا تو یہ حرام نہیں کام کیا اسے درانے نماز مکروح کام ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروح ہے حرام نہیں ہے لیکن کیا ہے مکروح ہے کیونکہ یہ نماز کے عداب میں سے یہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں ہے اگر کسی نے قیام نہیں کیا تو نماز نہیں وہ یہ نہیں کہ اس نے مکروح کام کیا اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا نماز میں تو کیا خیال ہے مکروح کام کیا اس نے ایک فرص چیز چھوڑ دی حضرت عاشہ سے مر بھی ہے کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا بارتا ہے یعنی اچھے بھلے کھڑے آنیچے دیکھتے ہوئے ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو موہ اوپر ہو جاتا ہے اور کئی نہ کئی دیکھ بڑھتے ہیں تو یہ شیطان نے آنکھیں اکسایا اور ادھر پھیر دیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نماز کا عدب کیا ہے آنکھیں کھلی ہو لیکن ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبھی کیا آپ اکثر ہو جاتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروح ہے کہ دیکھیں ہماری نمازیں کیا ہیں کتنی پسندیدہ نمازیں ہوں گے نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھنے کیونکہ یہ مجوسیوں کے عمل کے مشابہ ہیں کہ جب وہ آنکھ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہو سکتا دھوئے کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے ایک کال یہ ہے کہ یہودیوں کے فعل میں سے ہے اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی پرس کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروح ہوگا ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد و گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں جیسے مثلا آپ ایسی جہاں نماز پکھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتیں بننا شروع ہو گئے ہیں تصویروں میں اس کے ڈیزائن میں یا کوئی ڈانس کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں اپنے نگاہیں چھکا لیں جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں چھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں نگاہیں سجدے کی جگہ پر تو یہ ہے ایک مکروح کام نمبر ایک ادھر ادھر دیکھنا نمبر دو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نمبر تین قبلے کی جانب یا دائیں جانب دھوکنا عبداللہ بن عمر سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرش دیا پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے لہٰذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں دھوکنا چاہیے یہ بھی مینرز کی خلاف ہے نا پہلو پر ہاتھ رکھنا ابو حرینہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے یہ بھی مینرز کی خلاف ہے زیاد بن صبح ہنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس طرح میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوک پر رکھ لئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیفیت نماز میں سلیب سے مشابہ یوں رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا کراس بن جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بنا کیا کرتے تھے دورانے نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے ران پہ رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا زمین پہ رکھے ٹیکا ہوا اور اس پہ بیٹھے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا یعنی زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا حارون منزر نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا یعنی بالکل اگر تو یہ بھی عدب کے خلاف ہو گیا آپ سیدھے سٹریٹ بیٹھیں تو ابن عمر نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیق کرنا یہ ہے تشبیق انگلیاں انگلیوں میں ڈال دینا یا ایسے کر کے کڑاکے نکالنا ابن عباس کے آزاد کردہ غلام شعبہ سے مر بھی ہے انہوں نے کہا میں نے ابن عباس کے پہلو میں نماز پڑھی میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاکیں نکالے جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تمہاری مانا رہے تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاکیں نکال رہے ہو جی جی انگلیاں توڑنا اس طرح ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیاں ڈال کر تشبیق کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے ان پر غزب کیا گیا بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ کیا کرتے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اسے زینے تو انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈال لی بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا ابن عبی عطیق عبداللہ بن محمد عبدالرحمن بن عبو بکر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن عبو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹے ہوئے گفتگو کی باتیں کر رہے تھے اور یہ فیملی گہدرنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن عبدالرحمن بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے عبداللہ اور یہ جہاں قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ کیا ہے پوتے قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی ان کے بیٹے کو کس طرح کیا بیٹیاں تھی یا کچھ ایسے شاہی خاندان کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے جسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں پھر وہ کہنا کہ ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو اس کو اس کی ماں نے عدب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آگئی کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کے دسترخان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے لگا حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کھانا سامنے آجائے تو نماز نہیں کھانا سامنے آجائے تو نماز نہیں یعنی وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے جی اور وہ سمجھ گئی اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پشاف پخانا کی ضرورت غالب آ رہی ہو یہ دونوں چیزیں توجہ باتنے والی اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خشو ختم ہو جائے گا رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا سنن نبی دعوت کی روایت ہے اب حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ پشاف پخانا روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے یعنی جائے فارغ ہو کے دوبارہ وہ ذکر کے آئے اور نماز مکمل کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حلال نہیں جائز نہیں یہ بات کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے یعنی توجہ سے نماز پڑھیں اس وقت بار بار دوبتہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو بھاننا یا پیچھے کرنا ان کو سمیٹنا ہی درست ہے ولا تکفو صحبن ولا شارن کے دو معنی ہیں نمبر ایک سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں جو لوگ بال بانتے نہیں شارٹ ہیئرز ہیں تو وہ کیا ہوگا سجدہ میں کہاں چلے جائیں گے نیچے آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ولا نکفو شارن ولا صحبن یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائیں یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے یہ دوبتہ وغیرہ ہے یہ جو بھی ہے سکاف ہے تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چو جائے اس وقت سکاف کو اس طرح نہیں یہ پیٹیں کے وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمر جائے انسان اپنے بالوں کو نہ سمیٹے اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہو تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کرے بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے نہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ اس کاف سے باہر نکل کے نظر آنے لگے مطلب یہ کہ جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آجاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے آجاتے ہیں اگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ گئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کٹے ہوئے بالوں جن کو ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی پڑھ لیں بس ڈھکے میں ہو اسی طرح زمین سے کپڑا نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے بلکہ اس کے چاہیے کہ کپڑوں کو چھوڑ دے اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے یہ منع ہے ان کو دورہ نہ کرنا کیسے دورہ کرنا جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے ساتھ کپڑا دورہ کرنے لگتے ہیں موڑنے لگتے ہیں یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر اسے نماز پڑھے گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مرد عورتوں کے لئے تو ویسے بازو ننگا کرنا جائے نہیں تو نماز میں پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دے تو یہ درست نہیں جب اللہ جنا دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے اس بارے میں پوچھا گیا اگر یہ کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں ہے تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا اور اگر میں نماز کی حالت میں یہ شامل ہوا اور میرے کپڑے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی سمٹے ہوئے ہوں یعنی میں نے کپڑے کو اوپر اٹھانا نماز کے دوران نہیں کیا بلکہ پہلے کیا تو کیا دونوں حالتیں برابن انہوں نے جواب دیا کف اس طرح سے سمیٹنا کہ انہیں جمع کیا جائے یا فولڈ کیا جائے جائز نہیں یعنی فولڈڈ بازوں سے نماز نہ پڑے اس وجہ سے کہ سجدہ کرتے وقت زمین میں نہ لگیں یہ نماز کے دوران بھی منع ہے اور نہ ہی یہ نماز سے پہلے جائز ہے کہ فولڈ کر کے نماز میں شریک ہو لگنی دیں کپڑے کو نیچے یعنی فولڈ کر کے پھر نماز شروع کریں کہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ درست نہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹ کے اندر سارا وہ سکاف وغیرہ ڈال لیتے اور صرف سر پہ ہوتا ہے ان کے سکاف اور کہیں نہیں لگا ہوتا کیوں کیونکہ وہ بار بار لگ رہا ہے زمین پہ تو وہ لپیٹ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کندوں تک سکاف ہونا چاہیے بالوں اور کپڑوں کو دورہ کرنے کی کراہت زکریہ انساری نے کہا کہ نمازی کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سجدے میں جمع کرنا مقروح ہے سجدے کے علاوہ بھی بلا وجہ جمع کرنا بھی درست نہیں اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پڑنیوں سے اٹھائیں اپنے کپ دورے کریں اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کپڑے اور بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں یعنی مردوں کے لیے اگر کسی کا پینٹ ڈھیلا ہے تو وہ نیچے ہو گیا پھر بار بار وہ اوچھا کر رہا ہے پھر وہ نیچے ہو رہا پھر اوچھا کر رہا ہے تو اس طرح کی ایکشن جہاں نماز کے دران مناسب نہیں عدب کی خلاف ہے ذرکشری نے کہا کہ بالوں کو سمیٹنے کی ممانت کو مردوں کے ساتھ خاص کرنا چاہیے جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو مینڈیاں کھولنے میں مشکت ہے اور یہ حسن کو اختیار کرنے کی حالت کے مخالف ہے یعنی اگر چھٹیاں کی ہوئی ہے یہ مینڈیاں تو وہ نہیں کھولنی ہے اس کو لیکن اگر کھلے بال ہیں تو ٹھیک ہے جھوڑے میں نماز پڑھنا عبداللہ بن عباس سے مر بھی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جھوڑا باندے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھوڑنے کھڑے ہو گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جھوڑا بنا لینا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہو پیچھے کیسے بندے ہوئے یعنی یوں کر کے نماز پڑھنا ہے ایسے ہی بال بھی پیچھے بان کے ان کو جھوڑا بنا لینا درست نہیں سعید بن نبی سعید مقبوری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گسا رکھی تھی بالوں کی چوٹی جو تھی وہ گدی میں کیسے گساتے ہیں لپیٹ کے اس کے اندر ڈال دینا پس ابو رافع نے ان کے بال کھول دیئے حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھی اور ناراض مت ہوئیے بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ جھوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے یعنی بال اونچے کر کے باندھ لے انسان یا ایک جھوڑا بنا کے تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ویسے بھی بہت متوجہ کرتا ہے انسان دوسرے کو یعنی جس کے بال ایک سر ہو وہ پھر سر کے اوپر ایک اور چیز پوچھی کر کے باندھی بھی ہو تو خواہ مخواہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں مرد کا چہرہ ڈھاپ کر نماز پڑھنا ابو ریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے دوران اپنا موہ ڈھاک لے